بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کریں تو پھر چلیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرائی فین کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کا دیا ہے چینے کی دال جی تقریباً چار کھانے کے چمبر جو ہیں وہ چینے کی دال کے میں نے اس کے اندر جب وہ ایڈ کا دیا ہے تو چینے کی دال کو ہم نے لو فلیم کے اوپر جب وہ روست کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اسے اچھے سے روست کریں گے روست کر کے بعد پھر میں اس کے اندر مزید جو ایک اور انگریڈنٹ ہے وہ ایڈ کروں گی تو سب سے پہلے ہم نے چینے کی دال کو جب وہ روست کر لینا ہے جی تو یہ کچھی چینے کی دال ہے تو اسے ایسی ہی روست کریں گے تو اب جو روست ہو چکے ہیں اس کے اندر میں نے ایڈ کا دیا ڈیر کھانے کا چمبر سابت دھنیا کا جی خوشک دھنیا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اسے بھی ہم نے تقریباً ایک سے ڈیر منٹ تک جو ہے وہ روست کرنا ہے جی تو جو روست ہو چکے ہیں اب ہم اسے سائیڈ پر رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تب تک ہم جو مرچے ہیں اس کو ریڈی کر لیں گے تو اس ریسپی کے لیے میں نے جب بڑے والی مرچے جو ہے وہ لی ہیں تو ان کو میں نے سب سے پہلے واش کر لیا واش کرنے کے بعد میں کا پانی جو تھا وہ بلکل اچھے سے جو ہے وہ ڈرائی کر دیا ہے بلکل مرچوں کو ہم نے خوشک کر لیا ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ ایک مرچ کو اس طرح سے ہم نے پکڑنا ہے اور اس کے سینٹر میں سے اس طرح سے کٹ جو ہے وہ لگا دینا ہے تو ون وائ ون اسی طرح سے ساری مرچوں کو ہم سینٹر میں سے اس طرح سے کٹ جو ہے وہ لگا دیں گے تو اس کے اندر سے ہم نے بیج وغیرہ ہے بلکل بھی نہیں نکالیں گے کیونکہ جب بہت زیادہ تیکھی مرچے نہیں ہیں تو اس لیے سارے بیج جو ہیں ایسے ہی مرچوں کے اندر رہنے دیں گے تو ساری مرچوں کو ہم نے کٹ جو ہے وہ لگا دیا ہے اب جو ہماری دال تھی وہ تھنڈی ہو چکی ہے تو اسے اب ہم اس مکسی کے اندر ڈالیں گے اور اس کو جہاں ہم نے گرائنڈ جو ہے وہ کار لینا ہے جی تو ہم نے اس کے جو گرائنڈ ہے وہ کار لیا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کا پاودر جو ہے وہ نہیں بنانا تھوڑی تھوڑی سی دردری جو ہے اس کو رکھنا ہے دال کو تو ساتھ ہی دنیا اور دال کو ہم نے پیس لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرائی پین کو دوبارہ سے چولے پر ہم نے رکھ دیا ہے اس کے اندر میں نے ایک کھانے کا چمور جو ہے وہ گی کا ایڈ کار دیا ہے جیسے ہی گی جو ہے وہ میلٹ ہو جگہ پھر اس کے اندر جو دال اور دھنیا کا پاودر ہے اسے ہم اس طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کے اندر باقی کے جو سپائسز ہیں وہ ایڈ کریں گے تو جب سے پہلے میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے ون ٹی بل سپون چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ون ٹی سپون ہی پیسی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر جائے وہ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہاپ ٹی سپون جائے گی حلدی پاورڈر تو اگر آپ کی جو مرچیں ہیں وہ تیکی ہیں تو اس کے اندر آپ جو سرک مرچ کا پاورڈر ہے وہ ایڈ نہ کریں تو صرف ہم چلی فلیکس سے وہ تھوڑی سی ایڈ کریں گے تو اب ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اب آپ نے بہت زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا تقریباً ایک منٹ تاکہ ہم نے ان سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد لو فلیم کے اوپر جو ہے وہ مکس کر لینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے تھوڑا سا لیکوڑی سے ہو جائے کیونکہ ہم نے جب مرچوں کے اندر اس کی فیلنگ کریں گے تو جو مسالہ ہے باہر نہ نکلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا تکی تکی سا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پاول کے اندر جو ہے وہ نکال لیں گے تو یہ مسالہ جو ہے ماشاءاللہ سے ابھی سے ہی بہت ہی مزے کا اور کرسپی سا لگ رہا ہے بہت ہی اچھی سی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہے تو اسے تھوڑا سا ہم تھنڈا کر لیں گے جیسے ہی یہ مسالہ جو ہے تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو مرچوں کے اندر بریں گے تو مسالہ جو تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم نے ایک چمچ لینا ہے اور اس کی مدد سے اس طرح سے ساری مرچوں کی جو فیلنگ ہے وہ کانی ہے ایک ایک مرچ کو ایسے اٹھاتے جائیں گے اور بلکل اچھے سے مرچ کو جو ہے اس کی بھرتے جائیں گے بہت ہی اچھے سے ہمیں مرچوں کو جو ہے بھار دینا ہے جی تو ماشاءاللہ سے میں نے ساری مرچوں کے اندر جو مسالہ ہے اسے بھار دیا ہے اور اب ہم نے کہا کہ ایک بولی نہ ہے اور اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ڈیر کھانے کا چمچ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی بیسن ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب میں پانی کی مدد سے اس کا جو گول ہے وہ ریڈی کروں گی تو ہم نے اسی تھوڑا تھوڑا سا پانی جو ہے ڈالتے جانا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرتے جانا ہے تا بہت اچھے سی مکسنگ ہم نے کھانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ جو وہ نہ رہے مکس کرنے کے بعد باقی کی انگریڈنٹوں کو بعد میں ڈالوں گی تو پہلے ہم نے اسے اچھے سے جو وہ مکس کر لینا ہے جی تو اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر کر رہی ہیں نمک اور ساتھ میں ہلتی پاودر اب مرچ ہے وہ بلکل یار نہیں کریں گے نمک اور ہلتی ہی ہم اس کے اندر جو وہ ڈالیں گے اور اسے اچھے سا جو وہ مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسٹینچیاں وہ چیک کریں کہ اس طرح کا ہم نے پتلا سا جو بیٹر ہے وہ رہی کرنا ہے نہ تو بہت زیادہ دیکھا نہ بہت زیادہ پتلا ہے تو اب ہم نے کیا کہنا ہے کہ اس بیٹر کے اندر جو ہم نے مرچ جو بھری ہوئی تھی تو اس کو اس طرح سے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے کوٹنگ جو وہ نہیں کرنی بس ہلکی سی کوٹنگ جو وہ کرنی ہے تاکہ جو ہم نے اس کے اندر مسالہ بھرا ہے وہ باہر نہ نکلے دوسرا جو ہے کہ مرچوں کوٹنگ کرنے سے جو اوپر سے مرچیں بہت ہی کرسپی سی بھی بنیں گی تو ہم نے جلدی سے جو فرائی بھی ہو جائیں گی تو ہم نے ان کو مرچوں کو فرائی کرنے کے بعد اس طرح سے نکال لینا ہے ماشاءاللہ جی دیکھیں آپ مرچیں جو کافی کرسپی سی جو ہیں وہ ہو گئی ہیں تو فلیم جو ہم نے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھ رہی ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم ان کو فرائی کریں گے تو ماشاءاللہ جی بہت ہی کرسپی سی جو مرچیں ہماری وہ ریڈی ہو رہی ہیں تو اسی طرح سے ہم باقی کی جو مرچیں ہیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے اگر آپ کو آلو کی بھری ہوئی مرچ کی ریسپی چاہیے تو وہ میرے چینل پر موجود ہے تو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ جو آلو کی بھری ہوئی مرچ کا لنک ہے وہ لے سکتے ہیں تو اب میں نے مرچوں کو فرائی کر لیا ہے اسی گی کو میں نے اچھے سے چھان لیا اور جتنا مجھے ضرورت تھی تو میں نے اسنا ہی گی جو ہے وہ اس کے اندر رہنے دیا ہے تو اس کے اندر جو میرا باقی کا بچا ہوا مسالہ تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے فلیم ہم نے بالکل لو رکھا ہوا ہے کیونکہ اب ہم نے بہت زیادہ اس کو کوکنی کھانا کیونکہ مسالہ پہلی ریڈی ہے اور مرچے بھی ریڈی ہیں ٹھڈا سا ہوا ہے وہ کٹنگ کر لینا ہے تو کٹنگ کرنے کے بعد اسی طرح اسی کے اندر جو ہے وہ مکس کر دیں گے بہة زیادہ جوے ان کو کوکنی کرنا ہے بعد سے را ہلکا سا ل ہو ریگے ریڈیت کے دعا js depths را 서ڈرے دانیاں جو ہے وہ چڑکیں تو ابھی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ ہماری جو مرچے ہیں وہ کیسی بنی ہیں تو ماشاءاللہ جی آپ اس کے لوک سے انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ جو مرچے جب بہت ہی کرسپی اور بہت مزیدار سی جو بنی ہیں آپ اسے چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں جا پھر اس کو ساتھ میں دہی جو ہے وہ لیں تو جو بہت ہی مزیدار وہ ٹیسٹ فول لگتی ہیں اگر آپ کو پھر آج کی ریسپی جب پسند آئی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں چینلل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی ضرور پرس کریں تاکہ میری آندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعا میں اجاز رکھئے گا اللہ حافظ